اے جنرل صاحب سماج کو بنانے میں کلاکار کا یمدان ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے لیتا ہے کلاکار کو بنانے میں سماج کا بہوڑا یمدان جو ظلم کیا ہے اس نے کیا سمجھا ہوں جو ظلم کیا ہے اس نے کیا سمجھا ہوں جلپ کمار صاحب ممبئیا آدمی پیشاور کے رہنے والے لیکن ان کا جو گنگا جمنا میں جو آپ دیکھیں نینے لڑ جائی ہیں تو منا ما ما کسکو حریبے کری یہ پورا گانا بھوچپری عوضی سے ہے سی سیوینٹیز میں جب دیس کی ساکشرتہ در کم کی تو ہمارے پاس گیتکار کون تھے مجھے سلطان پوری ہمارے پاس ساہل لڈیان بھی سن ناٹک ہے بھائی کہاں گئے لوگ ہرے بھائی آجا تو بورکپور ریجیمنٹ سے کھجانا آیا ہے آج مگڑت میں سات لاکھ اسی ہجا مردت کے ریجیمنٹ سے کھجانا کہ آج ہم اپستیت ہیں اتر پردیش کے آزمگر جلے کے شاردہ ٹاکیز میں شاردہ ٹاکیز ایک وقت میں آئیکونک سینیما ہال مانا جاتا تھا لیکن آج یہ کھنڈہر کا روپ لیتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آج کے اس وقت میں بھی جب یہ کھنڈہر کا روپ لے رہا ہے اس میں کئی کالکار پنپ رہے ہیں جن کو ایک ستر میں باندھنے کا کام کر رہے ہیں ابھیشیک پنڈیت ابھیشیک پنڈیت نے ناٹی نیردیشن کے کشتر میں مہارت حاصل کی ہے ان کے اس اتکرشت کام کے لیے انہیں سنگیت ناٹک ایک ایڈمی پورسکار اور بشم اللہ خان پورسکار سے بھی نواز آ جا چکا ہے آئیے ملتے ہیں ابشیک پنڈیت سے وہ پڑا ہے کھنکار میرے پوتر کا کیا ہے کرشن تم نے کیا ہے یہ تم چاہتے تو رکھ سکتا تھا یدھی یہ ہنگیت پر تمہارے ہی بھیم نے کیا ادھرم تو کیوں نے شاہ دیا بھیم کو جو تم نے دیا نیر اپران اشوت تھاما کو اسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آزمگڑ کہاں پڑھتا ہے اسی اس وقت اسی نے کہتا اچھا وہ دعوت ابراہیم والا آزمگڑ مجھے یہ بات بہت خراب لگی تھی کہ راہل سنکر تکین کا نام نہیں لیا ہڑی بولی ہندی کے پہلے مہا کابرشنہ کرنے والے ہریوت کا نام نہیں لیا اس نے نام نہیں لیا شوانہ آزمی کا قیفی آزمی کا وقت بہت بیتا نہیں کل کی ہے یہ بات جب فرنگیوں کو دی ہم نے پراندان سوگات پراندان سوگات سبھی کو کاشی ہے بھیجوائیا ہارے کو مارا نہیں ہم نے سینک دھرم نبھایا سیسٹیز میں جب دیلپ کمار صاحب سپرسٹار تھے تو دیلپ کمار صاحب ممبئی آدمی پیشاور کے رہنے والے لیکن ان کا جو گنگا جمنا میں جو آپ دیکھیں نیا نیا لڑ جائی ہیں تو مانا مانا کسکو ہی بے کری یہ پورا گانا بھوچپری آوادیس ہے ڈانسنگ اسٹیلم کی بھوچپری کی ہے آج اس طرح کا کوئی ڈانس کوئی بھوچپری آرہ کرتا ہے یا بھوچپری میں اس طرح دھون بنتی ہے یادی میری سیوہ میں بل ہے سنچی تپ میں بل ہے تو سنو کشن پربیو ہو یا پرات پر چاہے کچھ بھی ہو اسی طرح تمہارا سارا بز پاگل کتوں کی در ایک دوسرے کو پھانڈ کھائے گا آپ نے آزمگڑ میں اپنی ایک پہل کی اپنا ایک گروپ بنا کے اس کے وجہ سے بھی آپ کو کئی فائنینشل چیزوں کی دکتیں آتی ہوں گی پر تو ایسا کیوں نہیں آپ نے کیا کہ کسی مہا نگر کے آلریڈی اسٹیبلیشڈ اکیڈمی میں جا کے وہاں رہا بسرتے آزمگڑ میں آ کے اپنا ایک چھوٹا سا گروپ کھولنے کے دو وجہ ہیں پہلی تو میں جس عمر میں میں ٹھٹر میں آیا وہ عمر بہت ملچور عمر نہیں ہوتی میں بہت جذباتی تھا میں ایک بات کہیں کہ شو کرنے کے تھا بہت دور تو وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آزمگڑ کہاں پڑھتا ہے تو میں جو بتانا پڑھا تھا کہ بنارس اور گورکپور کے بیچ میں آزمگڑ پڑھتا ہے اسی اس وقت کسی نے کہتا اچھا چھو وہ دعوت ابراہیم والا آزمگڑ مجھے بات بہت خراب لگی تھی کہ راحل سانکرتین کا نام نہیں لیا کھڑی بولی ہندی کے پہلے مہاکابی رشنا کرنے والے ہریوت کا نام نہیں لیا اس نے نام نہیں لیا شوانہ آزمی کا قیفی آزمی کا آپ اکثر اپنے آپ کو اکباروں سے بھی کافی جوڑ کے رکھا ہے اکباروں کے ایڈیٹوریل سے آپ کا خاص لگاو رہا ہے اگر ہم غلط نہ ہوئے میں اکبار وہ پڑھتا تھا میں بچپن سی مجھے مجھے یاد 88-89 سے میں جب تک 3-4-5 اکبار نہ پڑھ لوں حالانکہ آج کل میں اکبار نہیں پڑھتا اور بہت سارے بکس ہیں خاص کر میرے چھٹے سیکھنے میں بہت زیادہ رول نٹرنگ ایک پترکہ آتی ہے اس پترکہ کا بڑا یوگدار بھار اینجی کے پترکہ آتی ہے رنگ پسنگ اس کا بہت یوگدار رہا ہے چھایا نٹ ایک پترکہ آتی تھی اب آج کسی آد بند ہوگئی ہے ان پترکہوں کا بڑا اثر تھا ان میں پڑھ کر کے میں نے کافی ناٹک کے بارے میں ان کے ناٹک کے شیلپ اور سیدھانت کے بارے میں سیکھا اور لکھتا بھی ہوں کبھی کبھی اکباروں کے لئے آج کل تو خیرہ اب اکباروں میں لکھنے کے سپیس کم ہو گئے تو پہلے لکھتا بھی تھا جب کسی نے کچھ کہا تو لکھتا تو اکبار سے ہے بہت خالی بھی سکتا ہوں ایک سہارا اکبار تھا اس میں دیویندراج انکور کا ستردھار کالام آتا تھا وہ ستردھار کالام پڑھ کے میں نے کچھتر کے بارے میں بہت باریگ باتیں اور میں کچھتر میں نے کچھتر میں نے آیا تھا اور یہاں پہ کوئی سکتا بتانے والا نہیں تھا تو وہ اکبار ہی اکمار سہارا تھا تو اسی انکور جی کے اسی کالام ستردھار کی بے سے میرے گروپ کا نام ستردھار ہے ستردھار تو کہنے کو ایک بچن ہے لیکن اس میں بہت بچن سماحید ہے ہم تو سب کو جوڑتے ہیں جو نہیں جوڑ پاتے ان کی اپنی سید سمجھ کی کمی ہے یا وہ اس کالا کے مہت کو نہیں سمجھتے یا ان کو اس سے آسان سوٹ کرتا ہی دیکھتا ہے ٹھئیٹر آٹ جوڑتا ہے اور جاگریت کرتا ہے کیونکہ جوڑنے بھر کا کام نہیں ورنہ راجنیدی پاتیاں تو آدھی جوڑ لیتی ہیں آپ نے شہر گھوما ہے آپ نے دیش گھوما ہے باہر کے مہا نگروں میں جو ٹھئیٹر آرٹسٹ ہیں اور یہاں آزمگڑ میں جو ٹھئیٹر آرٹسٹ ہیں جو ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہے اور جو انہیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں کتنا آنتر ہے بہت آنتر ہے کیا ہے کہ وہاں پہ ٹھئیٹر آٹسٹ آدھی شکل پندیت کو اپنے ایکٹرس کو ناٹک دکھانا ہوتا ہے تو ناٹک بولانا پڑتا ہے لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک ناٹک پہ تو آتا ہے تو لوگ ناٹک دیکھتے ہیں اور اگنیج بھی ہمی کرنے کیا آدیٹوریم نہیں ہے لیکن مہانگر میں تو روز ناٹک ہو رہے ہیں وہاں کے جو ٹھئیٹر پیچسنے ہیں وہ مہینے میں بیس ناٹک تو ایسی دیکھھے رہے ہیں اپنے آنکے سامنے بڑے بڑے ایکٹر اور دیکٹر کا تو ان کا ایکسپوزاری اس ماملے میں جیادہ بڑا ہے پلس ان کے پاس جیادہ دیکٹر ہیں کام کرنے کے لیے جیادہ دیزائنر ہیں کام کرنے کے لیے لائیبرری ہے کتابیں ہیں اور کنمنس کی سویدہ ہے سستے کنمنس کی یہاں تو تیس کلومیٹر دور سے کوئی بچہ گر آئے گا تو اس کے تو بیچارے کا بھارہ دینے میں اس کا حالت خراب ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں ملکے تھوڑا کہیں نہ کہیں عورت پیدا کرتی ہیں جو نئے لڑکے ہیں جو پریکٹیشنر ہیں ان کے لیے آزمگرد فلم فیسٹیوال کو شروعات کرنے کے پیچھے ویزن کیا رہا ہے کچھ ویزن نہیں تھا ہمارے ہو کوئی اور کچھ بھال ساہی دیترم کچھ ویزن کی ہے یہ گچھ نے تھا تو COPYR Prime تھام ہم مرد پیدا کرنے کا تصفے جیستے نیماری وہ گیلری میں وہ نکل رہتے تھے تو تھوڑی سی میری ان سے بات ہو گئی تو امبری صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلموں سے پکچوں پر رہے جائے ٹیٹر کر تو فلم بھی کرو ٹیٹر فیسٹر کر تو فلم فیسٹر کرو اتنی سی بات ہوئی تھی تو میں نے اسی سمیں تحقلیا تھا کہ ہم فلم فیسٹر کر رہیے ہمارے ایک دوست ہے بہت بڑے پترکار ہیں اور اجی طرح ہے فلم کرٹک بڑے ہیں تو وہ ہمارے اس میں منٹر بنے انہوں نے ہم کو گائیڈ کیا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ تو میں بیانتا ہوں کہ اس علاقے کے لڑکے کو ورلڈ سینیما نہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے اسے کیسے بنیا میننگفول سینیما سے انٹیجوز کیا جائے تو اس کے لیے وہی جیسے میں ناتک بہا سے بلا کے دکھاتا ہوں ٹیٹر فیسٹیوال میں ویسے فلمیں بلا کے دکھاتا ہوں جو فلمیں جو کم بزر میں اچھی بنی ہیں جن فلم کو کرٹکس بہت پسند کرتے ہیں جو فلمیں ورلڈ وائیڈ سراہی جاتی ہیں وہ یہاں کے بچوں کو میں فری میں دکھاتا ہوں کہ دیکھو اور فلموں کی سمجھ ڈبلپ کرو تاکہ جب تمہیں موقع ملے کبھی کیامرا چلانے کا جب تمہیں موقع ملے کبھی فلم لکھنے کا جب تمہیں موقع ملے کبھی فلم لکھنے کا تو اسطری اور گروتتا یک تام کرو تو آپ کے فلم فیسٹیوال میں شبانہ آزمی اور بھی کئی اچھی ہستیاں آئی ہیں تو ان کا رسپونس کیا رہا اب شبانہ مام تو ہمارے گھر کی ہیں حالانکہ ان کو آنے میں چار سال لگ گئے جتنے بھی باہر کے حسنی آتی ہیں ہماری بار تو اس بار تو ہمارے کچھ فورین سے بھی ڈیلیگیٹس آئی تھے وہ سب بہت ابھیبوت تھے ان کو ہمارے انفرسکچر ہمارا جو جس طرح سے ہمیں امبیانس کرتے ہیں یا پورے فیسٹیوال کو اورگنیج کرتے ہیں جس پروفیشنل طریقے سے وہ ان کو بہت پروحوید کرتا ہے شوانہ مام نے بہت تاریف کیا تو ان کے دورہ کوئی یوگدان ہوا اس آپ کے پورے جرنی میں کیوں نہیں وہ لوگ یہاں آنے کا ہم سے پیسہ نہیں لیتے ماسٹر کلاسز کرتے ہیں وارک شاپ کرتے ہیں وہ ہم سے پیسہ نہیں لیتے اور وہ ہمارے ویل ویشنر ہیں وہ پورے دنیا میں گھوم گھوم کے ہمارے فیسٹیوال کی تاریف کرتے ہیں تو ہماری فبلیسیٹی کرتے ہیں وہ ویسے تو آزمگڑ ناٹیا کلا کا کئی ساری کلاوں کے ناٹیا سے آزمگڑ کا رشتہ کیا ہے دیکھیں آزمگڑ تو پہلی بات ساہیتک جمین ہے اس کے پہلے پوراک کال کی بہت ساری باتیں چند ماری سی دتا تیدرباسا اگر آپ ساہیت دیکھیں گے تو آزمگڑ کی زمین میں ساہیت ہے ہریوڑ جی اتنے بڑے نام شانتی پریدویدی راہل سانکرتان اور بہت سارے نام اگر آپ ساہیری کے فیلد مجھے اگر آپ ساہیت کے فیلد مجھے اگر آپ ساہیت کے فیلد مجھے اگر آپ ساہیت کے فیلد مجھے یہاں پہ گنگا رام ساکسینہ اور ایال داس دو سجن تھے انہوں نے 1936 میں یہاں تھیٹر کنان شروع اور اس کے بعد بہت سارے گروپ یہاں بنتے بھی گرتے الہاباد کے بڑا گروپ وہ یہاں پہ بنا ایٹیز میں ناو ناٹیا میک سنستہ تھی بعد میں جب ہم لوگ انٹیوز تھے بہت سارے گروپ یہاں بہت سارے گروپ یہاں ہم لوگوں نے کام کرنے کے باتے ایک انتر آیا کہ ہم لوگ جیستہ سے ریلسل کرتے ہیں تو باقی امیچرز کے کام میں وہ امیچرپن دیکھتا ہے تو آرڈینس ٹوٹی ان کی تو آرڈینس ٹوٹی انہوں نے تو آرڈینس ٹوٹی انہوں نے اگر آپ سنگیت میں آئیے بھوچپوری شوٹنگ میں آئیے بہت سارے گذویتیاں بہت سارے گذویتیاں ہیں بہت سارے گذویتیاں ہیں بہت سارے گذویتیاں کوئی کلیکٹیو اپروچ نہیں ہے تو کیا آپ امید کرتے ہیں مجھے وہ لگتا ہے کہ آزمبر سب سے پہلے جیسے یہاں برشویتیاں کے سارے گذویتیاں تو اس برشویتیاں میں آرڈ آرڈس اور ٹھٹر آرڈس کے ایک دپارمنٹ چاہیے یہاں پہ کلاب ہون بنا پڑا ہے اس کو دوس کر کے اس میں گذویدیاں پیکٹس اور ٹریننگ چاہیے یہاں پہ راہول آڈیٹوریم ہے اس آرڈیٹوریم کو بیوستیت کر کے وہاں پر فارمنس چاہیے اور جو الگ الگ گروپ ہیں جو ساہیتکاروں کا گروپ ہے رنگکرمیوں کا گروپ ہے سنگیتکاروں کا گروپ ہے ان کا کم سے کم مہینے میں ایک سمباد پہونا چاہیے آپس میں سامنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو ایڈیاز سیئر کریں اور ایک دوسرے کام میں ان کو سا یوگ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ میرے ناٹک مجھے سارنگی بادک چاہیے بہت اچھا اور جس کے لئے اور دوسرے کی دوسرے کی میں اپنے ناٹک پہنے جو ساتھان سانگی بہت ہے کیونکہ سارنگی بادک چاہیے کہ مجھے ہمیں بہتے ہیں یا ہری ہر میں جان رووں کا پہنے ہمیں چاہوں میں گروپ ہے جو ساتھ پہتے ہیں تو ڈھے پہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈھے پہتے ہیں شروعوں پہنے پہن تھا پہنے پہنے xD دوسرے کیا پیسے اور ساکرين با کرکت کرکی کرسکتا ہیں تو کیوری کو کاری کیپس بھی کرسکتا ہے لیکن اب سے کسی ایک دن تھے مجھے ہر دن ہے کہ مجھے اپنی سے دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنی پر اپنی دمائے میں بہت سہالوں میں ہمیں اپنی لوگوں کہ یہ نکم نہیں ہے اس قناقا مجھے میں ٹھیک لیتے ہیں آپ جانتے ہیں مجھے اپنی پر اپنی دا کیا اپنی طرف دیروں میں اور ضرورت ددا یہی نیتہ ہے تو ایسے تپے ہوئے لوگ آپ کے پاس کتنے آگئے ہیں؟ بہت ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آپ نے اب تک کتنے ناڑکوں کو نردشت کیا ہے اور کن کن مانچوں پر؟ میں نے اب تک کئیب چالیس ناڑک نردشت کیا ہے جن کے شوز میں نے ملپ کپال، پتنا، بولکاتا، چندگاڑ، دلی، بہت سائی جو پکیا ہے آتھا ہاں جو بشو ارمپی ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے اپنے ناڑک کی اتا کسائی گوارا اور بہت سائے نیشنل، انٹرنیشنل فیشٹرز میں نے اپنے شوز کیے ہیں آزمگر کو کارتے ہی راتے ہیں تو آج جب آپ بہت سے شہروں میں اپنی پہنچ بنا رہے ہیں تو آزمگر کو اپنے ناڑکوں دوارا کیسے رپریزنٹ کر پاتے ہیں؟ میں تو اپنی بولی بانی کا ناڑک کرتا ہوں اور میرے ہر ناڑک میں تھوڑا سا آزمگر پر ہوتا ہے تھوڑا سا آزمگر کی بولی بانی گاہت کی بہنا با رہا ہوں کچھ کچھ ڈال دیتا ہوں یہاں جو 800 ستاون کی پلاٹوس کو لے گی بھی دو چار جگہ باہر گیا کیونکہ بہت جیسے اب 800 ستاون قدر کی بات کرتے ہیں توراں سب کو منگل پانڈے یاراتے ہیں سب کو یاراتے ہیں بیگم حجرت محل ریجی ڈینسی اور کسی کو نہیں مالوں کی ریجی ڈینسی کو جو گھیر کے بیٹھا تھا آدمی وہ آزمگر کا بودھو سنگھ یاد ہو تھا جا راجہ جاہمال سنگھ تھے کسی کو نہیں مالوں کی جو تاتیہ توکر کی سینا جو پیسا ملا تھا وہ آزمگر سے پیسا تھا تو اتحاس کی اس گمنام کہانی کو ہم لوگوں نے کافی رسرچ کے بعد ایک آئی پی اے پی اے پرتاب گوپیندر انہوں نے اس پر رسرچ کیا تھا تو اس کو ہم لوگ نے نا ٹک میں ڈھال کے پرسود کے اور اس سے بھی آج کا ریبزن کر لیتا ہوں اس میں تو صرف ستر ہزار ہے یاد ستر ہزار اس کا مطلب ہے سات لاکھ روپے پہلے ہی رامانہ کی جا چکے ہیں سویدار صاحب لیٹنینٹ پالی صاحب کھا جانے کو لے کر بنا رشت رکھا ہے صاحب صاحب چکے پکڑ کے لوٹوں راستوں میں کھا جانا پندے نا ٹک لینل لوٹوں کی اتخابت جو آپ کے بہت کاریب ہو میرے بہت مجھے بہت مجھے اتخابت مجھے بہت مجھے بہت مجھے بہت سکز ملا بھارتین دوھرچ لیتھاری اور پہلی باہmbہ میں نے روٹی کمائی لیکن ایک نا ٹک مجھے بہت مجھے بہت کاریب ہے وہ رشی کے سلب کی نا ٹک ہے اور وہ ہی جو بہت مجھے بہت مجھے بہت مجھے حکس پیر اس کو حسکتیر فتود اس ناٹک کو دیریکٹ کرتے وقت مجھے کئی با لگا کہ یہ بیخاری تھاکور کی کہانی نہیں ہے یہ تو میری کہانی ہے تو وہ ناٹک میرے بہت قریب ہے اور میں اس کو پھر سے کبھی کرنا چاہتا ہوں بیخاری تھاکور کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائی اور آپ ان سے کیسے کنیکٹڈ ہیں ان کی کہانی میں آپ خود کو کیسے ہیں بیخاری تھاکور کا انپڑ نائی جات کے انپڑ آپ کے بیہار کے گاؤں کے سکسیت تھے اور وہ ان کے من میں شروع سے ہی نیچر کو لے کے ساماج کو لے کے ساماج کو لے کے ساتھ ایک ساوپنیس کی کیونکہ ہوتا ہے نیچر ہوتا ہے لوگوں کا بہت کم ان کے شادی ہو گئی ان کے بچے بغیرہ ایکسپائر کر گئے ان کے من میں کہیں پیڑا تھا اور ساماج کو سندر دیکھنے کے کلپنا رہی ہوگی تو پھر وہ کلکتے چل گئے کمانے اور کلکتہ میں ایک لوکل ناچ پاری سے جوڑ گئے تو دیرے دیرے کے اندر سمجھ تھی تو انہوں نے ناٹکوں کو لکھنا شروع کیا تو انہوں نے درزن ناٹک لکھے بیٹی بیچوا ان کے سارے ناٹک سوشل اسیوس پہ تو اس وقت کے تو بیٹیوں کو لوگ بیج دیتے تھے اس پہ بیٹی بیچوا لکھا انہوں نے جو لوگ کلکتہ ہے کمانے اور وہاں دوسری شادی کر لیتے تھے یہاں وائف کو بھولی جاتے تھے اور یہاں وائف بیچاری انتظار کرے گے کہ ہمارے ہزمنڈ لوٹیں گے کبھی اور وہاں لوٹتے ہی نہیں ہیں تو اس پہ انہوں نے بیدیسیا لکھا گبر گیچوڑ بہت ایک سی اسیوس پہ لکھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بھوچپری کا شیک سپیر کا حیاتہ ہے تو ریسی جی کے سولپسر نے اتنا سندر لکھا ہے اس ناٹک کو کہ یہ کلاکار کی جو اندر کی رشناتما پیڑا ہے جو چھٹ پٹاہا تھے کوئی ایک سبجکٹ کیوں کچھتا ہے کارٹسٹ کو اپنی طرف اس چیز کو جو انہوں نے کہا تو مجھے کئی بار لگا کہ جو اس ناٹک میں بھکای تھاکور ساتھ سمسیاں آرہی ہیں ان کے باپوں سے ناراج رہتے ہیں ان کی امام سے ناراج رہتے ہیں تو میرے گھا ساتھ بھی ایسا تھا تھا بہا بھوچپری بھکای تھاکور بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو گروہ کی تلاس ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا تھا تھا تو یہ چیز میں کنک کریں ہیں تو میں یہ نہیں کنک کریں بھکای تھاکور لیکن سولب سر کی لیکھنی اور اس کے بھاشا کا جو کمال ہے جو اس میں گیت ہیں اور اس کا سنگیت ہے وہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے سرشکانت میرے دوست ہیں انہوں نے اس کا میوزک کیا تھا تو وہ ناٹک بہت میرے نزدیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پولے بابا کا موکے جینا ہے ایسی بازی من کو جینا ہے کہ ہوا جاو آگے بھکاری بھکاری بھوچپوری بھاشا کی بات کی جائے تو آج کے وقت جو بھوچپوری بھاشا بھوچپوری سینیما یا بھوچپوری گایاں کی جو ایک جھوی بنی ہوئی ہے باہر بھوچپوری سماج کے باہر وہ تھی بہتر نہیں ہے لیکن اس کے اتر بھی بہت سے گائک بہت سے آرٹسٹ بہت ہی جو ناٹے کلا کو پرستوت کرتے ہیں بہترین ہیں اور اور اتحاس کے ہر ایک پننوں سے روب روب کراتے ہیں وہ کیوں پچھڑتے جا رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ کلا دکھ رہی ہے پر یہ کلا آپ کو نہیں دکھ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا سیستیز میں جب دلپ کمار صاحب سپرسٹار تھے تو دلپ کمار صاحب ممبایا آدمی پیشاور کے رہنے والے لیکن ان کا جو گانا جمنا میں جو آپ دیکھیں یہ پورا گانا بھوچپوری آوادیس ہے ڈانسنگ ہسٹینوم کی بھوچپوری کی ہے آج اس طرح کا کوئی ڈانس کی کوئی بھوچپوری رہا کرتا ہے یا بھوچپوری میں اس طرح دھون بنتی ہے آپ دیکھیں پورا مدر انڈیا فلم بھوچپوری کے بیکگراؤن ہے بھوچپوری پرانت جہاں پہ بھیکھائی تھاگور جیسا کلٹ آدمی پیدا ہوتا ہے جس کے گانوں میں سماج کی دیش کی سمسیائیں اور بھاونائیں نیت ہیں اس سماج نے آج جس طرح کا سنگیت رچ ڈالا ہے جس طرح گیت رچ رہے ہیں جس طرح کے فلمیں بنا رہے ہیں تو یہ جو پتن ہوا ہے جو چھرن ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک کارن نہیں ہے اس کے پیچھے بہت ساری کارن ہیں پہلا کارن تو سکھشا ہے بھوچپوری پرانت نے اپنے سکھشا کے ستر کو گرا دیا آپ دیکھیں سیسٹی سیونٹیز میں جب دیش کی ساکشرتہ در کم تھی تو ہمارے پاس گیتکار کون تھے مجرو سلطان پوری ہمارے پاس ساحل لدھیان بھی اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس تھے اور گاہوں کا میڑ پہ ریڈیو رکھے کسان جو ہے نا گانا سنتا تھا کہ چوندھوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو بھاشا سمجھے چوندھوی کا چاند آفتاب آج آج ڈیوڑا ڈھوڑی چٹنا با اور وہ کہاں بج رہا ہے وہ بج رہا ہے بڑے بڑے انٹلیکچوس گھروں میں یہ سماج کا چھڑڑ ہے تو جو سستی اور ستہی چیز ہے نا وہ زیادہ چمکیلی ہوتی ہے تو لوگ اس کے قریب چلے جاتے ہیں یہ تو ہماری ذیمہ داری نا بینگ ایک کریٹر یہ میری ذیمہ داری ہے کہ میں اپنی بھاشا اپنی بولی سے اپنے سماج کو ریچ کروں اور ریچ کیا پیسے سے نہیں مینٹل ریچ کروں میں کم سے کم ایسے گیت لیکھوں کہ جو گیت گاؤں کے میڑ پر کسان بھی جو اس کی بھاشا جوان نہیں ہے تیرے سننا پسند کرتا ہو نا دی نارے نا جاؤ سام پہیاں پڑھوں تو سماج کو بنانے میں ایک کلاکار کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے کیسے نبھایا جا رہا ہے وہ آدمی وقت میں سماج کو بنانے میں کلاکار کا یوگدان ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے کہ کلاکار کو بنانے میں سماج کا بڑا یوگدان ہوتا ہے ہم لوگ جتنی ہی سمسیاں آتی ہیں ان سے جوجتے ہوئے بنتے ہیں تو سماج ہی یہ سمسیاں پیدا کرتی ہیں اور ہم اسے جوجتے ہیں ایک تھییٹر آرٹس جب اس کے پاس کوئی بھی سویدھائیں رہتی ہیں چھوٹے سے گاؤ میں وہ پنپ رہا ہوتا ہے ابھی لیکن اسے لگن ہوتی ہے کہ اسے پنپنا ہے اور کھلنا ہے تو وہ اپنے آپ کو تیار کیسے کرے بینا کسی جب تک اس کے پاس اس ویدھائیں نہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرے اس وقت تک کیڑھ کرنے کے لئے کچھ نہیں چاہی ہوتا ہے ایک ایک اکٹر کو اپنے شریر پر کام کرنا چاہیے اپنی آواز پر کام کرنا چاہیے اور اپنے دیماغ پر کام کرنا چاہیے جمع کنیر مالک این ایسا کی طرح ارمانم تو ان ایسا کی ارمانی بایراثنے کا ملک ملک سالتشار کیا للنسانی کی طرف علم بمکر بس چپ اس تیکرام کی اگران کمیت N tierra جب آپ کے دوست کرتے ہیں؟ دنگ دنگ ایسا کنید سوچے تو ، ملک کلپناشلتا ہو سکتے ہیں بہت سارے اسکرام کلپناشلتا ہو سکتے ہیں جب آپ کے دوسرے ہیں کنید سکتے ہیں ایسا کی ملکانی کا فرمان ہے وہ کیسے پڢھے اور کوئی سنے نے کس میں کیسے کہ کوئی سنے کیسے کس میں کیسے پڑھے اور tros slept وہ کیسے سنے مجھے لگتا ہے وہ جو بھی پڑھے جو بھی سنے جو بھی دیکھیں وہ استری ہو اس میں کچھ ہو وہ مینیف ہو اس کاوی معنی نیلتا ہو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی کیا ہے سماج مجھے شوب ہے جو قومل ہے جو سندرتم ہے اس کو سرکشید کرنا اس کو ابڑھا دینا ایک کلاکار کا ایک ناغری کی جمداری ہے تو وہ ایسا ہی پڑھے و ایسا ہی سنے جو سماج کے ان تین بکشوں کو شبھ کومل اور سندرتم کو آگے لے کے جائے اور سر اسی کے ساتھ بہت 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 دھنیواد ہم سے جنڈنے کے لیے جو ہے آپ کی آس پاس آپ کے شہر کا خاص وہ دکھائے گا آپ کو دی ایڈ ایڈ ڈوڈی فور آپ کا اپنا دیجیٹل نیوز ڈیٹ ورک تو پھر کیجئے لائک سبسکرائب اور فالو